اسلام علیکم میری ویرچ یوریپ کی فیملی کیسے ہیں جو آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے آپ لوگ کا ویلکم ہے میکیز کوکنگ چینل پر آج بہت ہی تیاری سی ریسپی میں لے کر آئینا ہم لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزیدار کیونکہ اس ریسپی کو ٹرائی کرنے کے بعد آپ گوش مشلی جو ہے وہ بلکل بھولنے والے ہیں اور اس ریسپی کو ہی ضرور ٹرائی کریں گے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مزیدار لگیں گے آپ لوگوں کو اور یہ ریسپی ٹرائی کرنے کے بعد آپ گوش مچھلی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھول جائیں گے اور صرف اسے ہی یاد رکھیں گے تو آج بہت ہی زیادہ سپیشل سی تلے ہوئے انڈے آلو مٹر کا سالن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ انتہائی آسان ریسپی ہے اور اسے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور اسے سادی چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ نوش فرمائیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے اور انگریڈینٹس تو اس سے ہی کہیں زیادہ آسان ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آپ کو انگریڈنج دکھانے ہیں ایک میں میرے آلو رکھے ہوئے ہیں آلویں ہاں پر ہاف کے جی ہے ایک آلو کے میں نے چار حصے کیے ہیں بیٹ سے کٹ کرنے کے بعد ان کے اور دو دو حصے کیے ہیں تو اس طرح سے ہاف کے جی آلو کا آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے یہاں پر پیاز کی باری آ جاتی ہے پیاز یہاں پر پانچ سے چھے عدد میڈیم سائز کے لیے تھے جنہیں کٹ کر کے وائل کر لیا ہے بائل ہوئے پیاز زیادہ اچھے لگتے ہیں کچھے پیاز سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا 2 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون یہاں پر حلدی پاوڈر ہے 3 ٹی سپون گی گریم میں یہاں پر سالٹ لیا ہے اور سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں بلکہ آپ پورے سپائسز جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں 2 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون سفید زیرا پاوڈر ہے اور 1 ٹی سپون یہاں پر میں نے گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے یہ سب میرا ہوم میڈ ہیں یہاں پہ 5 سے 6 عدد میں نے ٹیماتر لیا ہے جنہیں ایک ٹیماتر کے اس طرح سے میں نے بیچ سے جو ہے وہ دو کٹ لگا لیا ہے اور 5 سے 6 ہری مرچے ٹیماتر اور ہری مرچے میں نے گرائنڈ جو میں ڈالے اس کے بعد فورا سے بوائل جو ہے وہ انیان ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس پہ سارے سپائسز ایڈ کروں گی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں سپائسز بالکل آپ اپنے میجرمنٹ کے اکورڈنگ جو ہے وہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہر کا مسالہ کھانے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے مطلب مسالے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے سب کا ڈیفننٹ ہوتا ہے کوئی بہت تیز مسالے پسند کرتے ہیں کوئی لائٹ مسالہ پسند کرتے ہیں تو وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ اب اپنے آپ کر لیں اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر کے میں ایڈ کر دوں گی گرائنڈ جنگ میں اور گرائنڈ جنگ میں ایڈ کرنے کے بعد چلیں جی اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے اب ہم جوسر ماشین کو میں نے رکھا ماشین پہ اور اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا اور اب چلتے ہیں دیکچی کی جانب اب اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں جس چھلنی سے تیل ڈالی ہوں تو اس کے دو چھلنی میں نے ایڈ لیا ہے اگر آپ کپ کے میجیمنٹ کے حساب سے دیکھیں گے تو ایک کپ کی قریب میں نے ایڈ لیا ہے اور یہاں پر ایڈ گرم ہوتے ساتھ ہی میں نے گرائنڈ جنگ کے سارے مسالے تمام کے تمام اس میں ایڈ کر دی ہیں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میں اس میں مزید ایڈ کر دوں گی تاکہ جب کا مسالہ وہ بلکل بھی آپ کا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے آپ نے یہ ضرور اسے یوز کرنا ہے اور میں اسے رکھ دوں گی بھنائی کرنے کے لئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ آپ نے اچھی طرح سے اسے بھنائی ہونے دینا ہے بلکل اس طرح سے جب ببلز آ جائیں تو پھر آپ نے ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون کی قریب ایڈ کرنا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ سالن میں اس وجہ سے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جائے اور اس میں جو ہیک وغیرہ موجود ہوتی ہے وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اب اس سے دوبارہ ڈھک کر اچھی طرح سے بھونیں گے بھونیں گے بھونیں گے تقریباً تیس سے چار منٹ اچھی طرح سے مسالوں کو آپ نے بھوننا ہے کیونکہ مسالوں کو بھون کر ہی سالنٹ کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد یہاں پر آلو ایڈ کریں گے آلو میں نے تمام کے تمام اس میں ایڈ کر دیئے ہیں آلو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے آلو کو اور مسالوں کو اچھی طرح سے اور دو سے تین منٹ بھونائی ہونے دینی ہے اور آلو کو اس وجہ سے ہم بھونتے ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور آلو کے جو کچھا بن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو ہے مٹر ایڈ کر دوں گی مٹر بہت کچھ گرین گرین سے ہے مٹر آپشنل ہے اگر بہت سارے لوگ جو ہے وہ مٹر کھانا پسند نہیں کرتے تو وہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈالیں تو زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے دو سے پانچ سے چھ منٹ آپ نے انہیں اور بھونائی ہونے دینا ہے تو یہ وہ ٹائم آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو جو ہے وہ مسالوں میں بہت اچھی طرح دکھائی دے رہے ہیں رج بس گئے ہیں گھل مل گئے ہیں تو اب یہاں پر ہم لگائیں گے شورگا شورگا گریوی آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہلیں اب یہاں پر میں نے دو گلاس کے قریب جو ہے وہ پانی ایٹ کیا ہے کیونکہ سالن میں بنا رہی ہوں اور تھوڑا سا یہ گریوی والا سالن ہوگا جسے کھا کر آپ کو مزہ آئے اور اس ٹائپ کے سالن جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو پندرہ منٹ آپ اسے کک کریں میڈیم فلیم پہ جب تک یہاں پر انڈے کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں پاس ہیں دس عدد انڈے ہیں جس میں سے ابھی میں چھے عدد انڈے جو ہے وہ فرائی کرنے والی ہوں پیاز لیا ہے میں نے ایک میڈیم سائز کا اسے میں نے ٹیوب سلائسز میں کٹ کیا ہے بلکل باریک باریک ٹھیک ہے اس میں میں نے ہری مرچے اٹ کی ہیں اگر آپ بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ ہری مرچے سکپ کر سکتے ہیں اور اگر بچوں کو نہیں دے رہے ہیں تو تھوڑے بڑے جو ہیں وہ ہری مرچے کھاتے ہیں بڑا مزات ہے یہاں پر میں نے ملکل کوڈر ٹی سپونگی قریب سالٹ اٹ کیا ہے اور انڈے ڈالوں گی ون بائی ون کر کے اور اس طرح سے میں اچھی طرح سے اسے مکس کروں گی اور یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ مکس ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں فرائی پین کی جانب فرائی پین میں اب میں تھوڑا سو آئل ڈالوں گی 3 سے 4 ٹی سپون آپ میں آئل ڈالا ہے کیونکہ یہ نون سکک کا فرائی پین ہے بہت آسان سی یہ ریسپی ہے اور اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آرہا کہ آج آپ دکھائر کے لنس میں کیا بنائیں تو یہ تو بلکل کنجی سی ریسپی میں نے آپ رنکلہ کے ساتھ شیئر کر دی ہے آپ جائیں فرائی پر میں انڈے مکانے آلو شی لیں اور اس طرح کی ریسپی سوچنا کرے آپ کو آج میں کیا بنائیں کیا بنائیں کیا بنائیں کیا بنائیں اس سے تو ایک دن میں میں نے آپ کو کام آسان کر دی یہاں پر اڈڈے سٹائی کر کے آپ نے مکال لیں سارے اسی طرح سے ہوگی ہوگی مرنجی اور ریسپی ریسپی ہوگی ہم جو ہم میں نے یہاں پہ فرائی کر لیا ہے بہت ہی شاندار سے جو ہے وہ ایک فرائیڈ ہو گئے ہیں اب اسے میں ایک انڈے کے سٹریپ دو حصے کر رہی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں ایک انڈہ میں نے لیا اس کی اس طرح سے میں دو پیس کروں گی اگر آپ تین بھی کرنا ساتھ ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اب چلتے ہیں پندرہ ملٹ گزر چکے ہیں آلو کو دیکھ لیتے ہیں تو الحمدللہ یہاں پہ آلو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب یہاں پہ میں اس کے اوپر سے ہرہ دھنیا سپریٹ کر دوں گی ہرہ دھنیا ضرور اٹھ کیجئے گا سالن میں بہت اچھے لگتے ہیں گارنیشن کی ٹائم بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن پکنے کا ٹائم کا ایک الگ سا فلیور جو ہے وہ ہرہ دھنیا کا پورے سالن پر آ رہا ہوتا ہے اس لئے بلکل لازٹ ٹائم پہ جب ایک دو عبال رہ جاتی ہے نا تو اس ٹائم آپ اس میں ہرہ دھنیا اٹھ کریں اس کے بعد سارے انڈے جو ہیں وہ فرائی ویس میں اٹھ کر دیں اور یہ دیکھیں بہت ہی شاددار سے اس کا کلر آیا ہے اور یہ بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ بلکل کوئی گھر میں بنی ہوئی ڈش ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل یہ باہر سے آپ نے پتھان کے ہوتل میں اس طرح کی ڈشز جو ہیں وہ ملتی ہیں بڑا مزات ہے لوگ اسے بہت شوق سے جو ہے وہ پتھان کے ڈھاب میں بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں میں اچھی طرح سے ہلا لوں گے آپ سن ڈاؤن کر لوں گے دو سے تین منٹ کا دم دیا اس کے بعد میں آپ کے سامنے سرف کر رہی ہوں بہت ہی شاددار سی ریسپی امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو دو لائک مائی ویڈیو اور سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا اگر ویڈیو میں کوئی بھی کوئی بھی کنفیوجن ہو تو پلیز بلو کامنٹ میں مجھے پوچھیں اور مجھے بتائیں اور میں آپ لوگوں کے لئے بالکل حاضر ہوں تو مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ